السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ دھر میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یا اسی طرح اپنے پیر و مرشد کی تصویر لگانا کیسا ہے ایک اچھا سوال ہے اور دور حاضر کے اعتبار سے بہت بہترین سوال ہے آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو واضح آپ کے سامنے پیش کریں گے گزارش دھیان سے سن کر پوری کلپ کو اچھے سے سنیں اور مسئلے کو سمجھ لیں اور چینل کو سبسکرائب نہ کیوں تو ضرور کر لیں تاکہ ہر مسئلے کی نوٹیفکیشن ہم آپ تک پہنچاتے رہیں سب سے پہلی چیز آپ کو میں بتا دوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو تصویر پیش کی جاتی ہے اسی طرح سرکار آلہ حضرت کی یہ جو تصویر پیش کی جاتی ہے اسی طرح اور بھی بزرگان دین کی جو تصویریں پیش کی جاتی ہیں یہ سب کے سب فرعی تصویریں ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ایک خیالی تصویر لوگوں نے بنا رکھی ہے اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے بزرگوں کی تصویر ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں کچھ بزرگوں کی تصویر ایسے بنا لیتے ہیں کہ وہ گھوڑے پر دوڑ رہے ہیں کچھ بزرگوں کی تصویر ایسے بنا لیتے ہیں کہ وہ ایک جنگل میں ہے اور چاروں طرف سے انہیں ساپ گھیرے ہوئے ہیں اس طرح کی تصویریں یہ سب خیالی تصویریں ہیں فرعی تصویریں ہیں ان کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے یہ پہلی چیز آپ سمجھیں دوسری چیز کہ کسی بھی بزرگ کی تصویر تعظیم کی نیت سے گھر میں تعظیم کے طور پر لگانا اسی طرح دکان میں لگانا اور دیکھا گیا کہ کچھ لوگ جو ٹھیلا وغیرہ لیے رہتے ہیں تو وہاں پر بھی برکت ہو اس لئے تصویر کو لگائے رہتے ہیں یاد رکھئے کہ یہ سب کے سب حرام شدید 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 حرام ہے اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے تصویر کشی یوں تو ممنوع ہے لیکن اگر اس میں کسی بزرگ کی تصویر ہو تو اس کے حوالے سے اور زیادہ وعیدیں اور زیادہ شدت برتی گئی ہیں کیونکہ عام انسان کی تصویر لوگ تعظیم کے طور پر نہیں رکھتے ہیں لیکن کسی بزرگ کی اگر تصویر بنائی جاتی ہے تو کوئی اسے ایسی جگہ پہ نہیں رکھے گا کہ جہاں بیادبی ہو اسے تعظیم کے طور پر اسے سجائے گا اس کے سامنے مالہ لٹکائے گا اور نہ جانے کیا کیا کرے گا تو اس کے حوالے سے بہت شدت کے ساتھ حدیث مبارکہ میں حکم فرمایا گیا ہے اور یہ سخت ناجائز اور حرام کام ہے یاد رکھی ایک حدیث مبارکہ آپ سن لیجئے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح فرمایا اور آپ کعب تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کفار و مشرقین نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبی گناہ و علیہ السلام کی تصویریں بنا رکھی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان تصویروں کو توڑ دو صحابہ اکرام لدوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں ان تصویروں کو توڑ دیا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ان تصویروں کے کچھ نشانات باقی ہیں تو آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا لیا اور اس کے بعد رگڑ رگڑ کر ان تصویروں کے نشانات کو ختم کر دیا اب آپ سمجھ لیجئے کہ کتنی حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے عظیم بندے اور بزرگ خلیل اللہ ہیں وہ زبیح اللہ ہیں وہ جن کی یاد ہم قربانی کی شکل میں مناتے ہیں کتنے عظیم بندے تھے اور حضور نے ان کی تصویر ختم کر دی تو کسی بزرگ کی تصویر اور کسی پیر کی تصویر تعظیم کے طور پر جو لوگ رکھتے ہیں یہ شدید ناجائز اور حرام کام ہے اور اس کے ذریعے شرک کی بنیاد پڑتی ہے قوم نوح جو ان کے پانچ بط تھے ود سوا یہ جو ہے جو سورے نوح میں موجود ہے پانچ بطوں کے نام تو وہ کون تھے وہ لوگ وہ حضرت نوح علیہ السلام والتسلیم کی قوم کے بہت عظیم بندے تھے صالح نیک بندے تھے اور ان لوگوں کی تصویریں بنا بنا کے بنا بنا کے ایک دن حال یہ ہوا کہ ان کو بط کے شکل دے دی اور بط پرستی کرنا شروع کر دی تو اس لیے ہمارے علمائے کرام نے اس کی شدید مضمت فرمائی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی اس پر سخت وعید آئی ہے تو جو بزرگوں کی خیالی تصویریں بنائی جاتی ہیں جیسے غوث پاک کی تصویر بنائی گی خیالی آلہ حضرت کی بنائی گی اور اسی طرح اور بھی بزرگان دن کی کوئی گوڑے پر بیٹھا ہے کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے کوئی جنگل میں گھوم رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے تو یہ سب خیالی تصویر ہے ان کو لگانا کوئی داتا کی کوئی وارث پیا کی کوئی وارث پاک کوئی صابر ایک کلیر نہ جانے کس کس کا لگاتے ہیں یہ سب تعظیم کے طور پر ان کی تصویروں کو لگانا یہ سخت ناجائز اور حرام کام ہے اسی طرح پیر کی بھی تصویر لگانا ناجائز ہے ایک حدیث مبارکہ آپ سمجھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتہ ہو یا پھر جاندار کی تصویر ہو یا پھر جنبی انسان ہو یعنی وہ انسان جسے ناپاکی ہو گئی ہے اور وہ پاکی حاصل نہیں کیا ہم اس طریقے کرنے کے بعد ہی صحیح یہ جنبی جسے کہا جاتا ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں اب یہاں تصویر سے مراد جو علماء کرام نے اس کی سراحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تصویر جن کو تعظیم کے طور پر رکھا گیا ہوں اب جیسے ہم اور آپ بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تصویر کچھاتے ہیں لیکن تعظیم کے طور پر نہیں بھائی لفافہ مند کر کے کبارڈ میں پھینک دیا وہ پڑا ہوا ہے کبھی ضرورت پڑی تو نکال گئی در ادھر لگا ہے تعظیم کے طور پر نہیں ہوتی ہے لیکن کسی بزرگ کی تصویر ایسے پھینکی نہیں جاتی ہے تعظیم کے طور پر ہی لوگ رکھتے ہیں تو یہاں مراد جو ہے تعظیم کے طور پر ہی علماء نے فرمایا ہے تو اگر ایسی تصویریں آپ کے گھروں میں ہیں تو رحمت کی فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے ہیں تو کسی بھی بزرگ کی تصویر ہرگز ہرگز اپنے گھر میں نہ لگائیں نہ دکان میں نہ مکان میں نہ ٹھیلے پر نہ کہیں بھی تعظیم کے طور پر کسی بزرگ کی تصویر آپ نہیں لگا سکتے شدید حرام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ